آئیے ذرا کچھ اور بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان پروٹوکالز کی بات کرتے ہیں کہ اتنا پروٹوکال کیا جائے جب یہ پتہ لگ گیا کہ پانچ پرسنٹ سے ادھگ لوگوں کو یہ وشف سواستہ مٹھنے کا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں گی کہ پانچ پرسنٹ سے ادھگ لوگوں کو اسپتالوں میں جانے کی ضرور پر نہیں پڑی کچھ لوگ یہ بتائیں گے کہ آپ کو ایسا ایسا اس کے لیے ہوا ارے بھائی جن کے گھر میں لوگ مرے ہیں جو لوگ اسپتال پہنچے ہیں ان کو کچھ آکسیجنگی کمی تھی یہ تھا وہ تھا ان میں سے کسی نے کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پوچھئے اور اٹھائیے اور جو لوگ اس پر پرسنٹ اٹھاتے ہیں ان کی باتیں کبھی مین سٹری میڈیا میں یا مین اخباروں میں نہیں آتے ایک نہیں بہت لوگ ہیں ڈاکٹر بی آر سی ہیں ڈاکٹر دیوید ربالہارہ ہیں ڈاکٹر ترون کو اٹھا رہی ہیں ڈاکٹر آنساد ہیں ممانے جی ہیں پہرے جی ہیں آپ گنتی کرو کتنے لوگ ہیں بہت لوگ ہیں لسٹ ہے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ دو دو تین تین سو ڈاکٹروں نے یہ لکھ کر دیا ڈاکٹر اور دوسرے لوگوں نے سامانک سنستاؤں نے تین چار مہینے بعد کہ آپ ہمیں کنی پر بھی لگا دیجئے کسی بھی کوویڈ وارڈ میں ہم رہیں گے بینا ماس کے اور وہاں سے ہم اپنی موت کے دمیدار خود ہیں آپ ہم پر ٹرائل کر سکتے ہیں بھارت سرکار نے کسی کو آنمتی نہیں جہاں جہاں پر کوویڈ کا ٹریٹمنٹ ہوا جہاں پر لوگ مر کر نکلے وہاں پر جن کے گھر سے لوگ مرے ضرور ہیں لیکن یہ پرشت کسی نے نہیں اٹھایا جس کو اب آپ میں جو آکڑے دینا اس کو آپ نیٹ پر سڑھی کر لیے گا بیس نومبر کے آس پاس دو ہزار اور بیس کو ڈبلو ایچوں نے وشو سواستہ سنگٹن نے یہ کہہ دیا کہ ریمیڈیس ویر نام کی دوائی اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے پھر جو ویکسین یا مافیا سے بار ماں بار پہ ابھی بات کرتے ہیں ان کی بات جائیں گے تو بتا رہے ہیں کہ وہ ای بولا کے لیے بنیتے ہیں خیر جو بھی پرانی باتیں تھیں ہم اس سمیے یہ مان رہے ہیں کہ وشو سواستہ سنگٹن سچ بولتا ہے تو بیس نومبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ ریمیڈیس ویر آپ کو نہیں دینے کی ضرور پڑے لیکن پہلی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی بیس نومبر جس کو آپ نیٹ پر سڑھی کرتے ہیں کہ وشو نے کہا کہ ریمیڈیس ویر آپ کو نہیں چاہیے اس بیماری میں لیکن پندرہ اپریل تیرہ چودھا پندرہ اپریل کے آس پاس سب جگہ سماشار آتا ہے ڈلی میں سماشار سپتا ہے مکہ منتری لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ ریمیڈیس ویر کا سٹاک کر لیں کوئی کمی نہیں ہونے چلی ایسا کہا گیا مطلب اکٹوبر نومبر کے مہینے میں ووہ جو کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے ریمیڈیس ویر کی لیکن اس سے اگلے سال میں 2021 کی اپریل میں آئی سی ایم آر گائم ڈائن دیتا ہے کہ آپ لوگ ریمیڈیس ویر کا اپیوگ کریں اور اب دھیان سے سب سے بڑی وہ بات جو لوگ یہ سمجھنا چاہیں کہ جو موتے ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں جو موتے ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں اگر وہ لوگ سمجھنا چاہیں جیدی آپ آنکھوں پر پٹی بنا کر رہنا چاہتے ہیں تو رہیے لیکن میں آپ کو آکڑے بتا دوں گا پندرہ اپریل کے آس پاس کے بعد جو لوگ اسپطال پہنچے ہیں وہے ریمیڈیس ویر دیا گیا ہے ساتھ میں سٹیرویڈز دیے گئے ہیں ایسا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر دیا ہوا اثر بہت گھاتک ہوتا ہے اور اس لیے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے کھر ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ لوگ کہیں کہ نہیں نہیں یہ سرکار نے کیا تو ٹھیک کیا لیکن میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ اس کو آپ سوئیم سٹیڈی کریں کہ جون کے مہینے کے اندر یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بھارت سرکار نے ریمیڈیس ویر کو اپنے پروٹوکال سے نکال دیا اور اس کے بعد دے گی جگہ پندرہ اپریل اور جون انٹ کے بیچ میں جتنی موتیں ہوئیں آپ کو دوسری لہر کہیے اس کے بعد اور ساتھ میں ایک چیز اور آئی تھی کہ اس سے پہلے ویکشن دولہ ہوئی اگر میرے پاس تین جنوری دوہزار بائیس کے بعد جن بچوں کو ویکشن لگی ہے وہ ہسپٹلائز ہو گئے ہیں اس میں کچھ بچے مر گئے ہیں جن کا بچہ گیا ان سے پوچھئے جو لوگ بچے مر گئے ہیں اب ان لوگوں کو کیسے ہوا کہ تین جنوری دوہزار بائیس سے پہلے پندرہ سے اٹھارہ برش کے بیچ کے کسی بچے کی مرتیوں کا سماچار کہیں کوویڈ سے نہیں تھا لیکن کوویڈ کی ویکسن کے بعد کچھ مرتیوں ہو گئی کسی نے سوال نہیں اٹھا ہے کیا یہ ویکسن واقعی سیف ہے اب اس کے ساتھ دوسرے پروٹول کال کیا بات کریں یہ جو ویکسن ہے یہ ای یو اے کے تحت ہیں اب اس کی دو گھٹنائیں آپ کو پیشن پوچھنے چاہیے کہ ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ پورے گھر میں گھز گھز کر کہ آپ کو ویکسن لگوانا ضرور پڑھ رہا ہے نمبر ایک نمبر دو ایسا کیا ہے کہ آپ کو اس ویکسن کے لیے اس ویکسن کے لیے آپ کو ہر ویکسن کے آدھار کارڈ کو ساتھ میں جوڑنا پڑھ رہا ہے آج سے پہلے تو کسی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ضرور نہیں پڑھیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دیش میں ویکسن کم ہے لوگ زیادہ لگوانے ہیں اس لیے آدھار کارڈ سے ان کو روک دیا جائے اس کو پورا سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں میری جو رائے ہیں میں بعد میں بتا سکتا ہوں لیکن یہ سوال ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا کونسا ٹریٹمنٹ ہے جو آپ صرف آدھار کارڈ سے جوڑ کر کر رہی ہیں اس دیش میں ریگولر طریقے سے ریگولر طریقے سے ایک سال میں ایک کروڑ لوگوں کی برتی ہو تو اگر آپ مارچ دو دک بیش سے اگر آج تک بات کرے تو لگ بھگ دو سال میں ایک مہینہ کم رہ گیا ہے اس کا مطلب ابھی تک دو کروڑ لوگ کے آسپا دو کروڑ نہیں ہوگا تو ایک کروڑ نبی لاکھ ہو ایک کروڑ نبی لاکھ لوگ بھارت میں ویسے ہی مر چکے ہیں اور پورے کووڑ سے آج تک مرے لوگ آپ کے بعد سالے پانچ اور یہ آئی سی ایم آر کی گائیڈ لینڈ یہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ جو ویکتی جس کی کووڑ ریپورٹ نیگٹیو آ جائے جس کی کووڑ ریپورٹ پوسٹیو آ جائے اس کو ہم لوگ سیون پوائنٹ زیرو ون انہوں نے نام دیا تھا آئی سی ایم آد یہ پروٹوکال میں اس کی جس کی کووڑ ریپورٹ ابھی اویٹیڈ اور پہلے اس کی ڈیٹھ ہوگی اس کو کو سیون پوائنٹ زیرو ٹو دیا تھا اسی طرح جس کی کووڑ کی ریپورٹ نیگٹیو آ گئی اس کے باوزد اس کی ڈیٹھ ہوگی اس کو بھی کرونا پروٹوکال میں لے لیا گیا یہ آئی سی ایم آل کی گائیڈلیز آپ سٹیڈی کریں میں تو آپ کے چھوڑ رہا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو دیکھ لیے گی اب کل ایک اور فرمان آتا ہے ڈیلی کے اندر کہ آپ لوگوں کو جب بھی آپ جائیں آپ سے جائے پی سی 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 پی چیک کیا جائے اس دھاندلی کو آپ سمجھئے پی سی اپنے آپ پہ دھاندلی ہے کیسی دھاندلی ہے آپ کو یاد ہوگا سن 1994 کے آس پاس اگر میں غلط نہیں کرنا نئی گاڑی آپ خرید تو اس میں کہتے تھی اس پہ کیمت دھزار روپر ہوگی بنی 1994 کے بعد جس آدمی نے نئی گاڑی خرید اس کو کہا گیا کہ آپ کٹیلی روپر لگوائی دس ہزار روپر اکشتر دیکھ یہ ایک پروٹوکال تھا اور لوگوں نے دھزار روپر پہشتر دیکھ کہ نئی گاڑی ہم لے رہے ہیں لیکن 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد مجھے یہ سمجھ آگ رہی ہے کہ آپ نئی گاڑی پٹرول ڈالوائیں گے پرانی میں لیڈ والا پٹرول ڈالوائیں گے لیکن 4 سے مہینے بعد ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اب آپ نورمل گاڑی میں بھی ہم نے پتا کیا ہے آپ پٹرول ڈال سکتے ہیں اس کا مہینے میں دن 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 دار روپے نئی گاڑی کے نام پر لے لیا وہ کیا تھا پوری دھاندلی تھی پوری اگر ہماری گاڑی نورمل پٹرول پر چل سکتی تھی تو پہلے یہ پی او سی کی بات پولیوشن انڈر کنٹرول پی او سی کا جو سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس پہلی چیز سمجھ یہ سرٹیفکیٹ کسی پردیش میں چھ مینے کے لئے ویلید ہے کسی پردیش میں تین مینے کے لئے ویلید ہے یہ کیوں ہے اس کے پیچھے کا ایک ہی کام تھا کہ دیش میں پولیوشن کم ہو ایسا مطلب اوفیشل بتایا لیا بی ایس تری گاڑی بی ایس پور گاڑی میں پولیوشن کم ہو گا پھر پولیوشن گاڑی میں ہوتا ہی نہیں ہے تو کس بات کا پی او سی جی کیوں پی او بیشتال پورانی گاڑی ختم کر رہے ہیں اور ایک مدے کی بات آ پور دیں 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 پی سی 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 پی سی پی سی 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 مدد آپ سمجھ کہ جو بھی ایک law بنایا جائے یا ایک بنایا جائے اس کے پیچھے میں کوئی logic کوئی scientific کوئی ethical بات تو کی جائے دوسری بات جن لوگ گاڑیاں چلاتے وہ اس بات کو دیکھیں آج کل کتکی گاڑی ایسی ہے آپ کو جب نیا پی ایسی چک چلا تھا تو ہمارے پاس ایک position جو فی ایسی گاڑیاں ہوتی تھی برانی آ چکی تھی لیکن وہ carburetor میں جیٹ کو تھوڑا ایجیس کرکے position کم کیا کرتے آج کل نئی گاڑیاں آگی کون سا position ہوتا آپ گاڑی پہ جاتے ہو کھڑا کرتے ہو اپنے ساٹھ سی نگر میں دیتے ہو اور چل کے باہر آج سنڈیوکیٹ کر دینا وہ دنیا بھر کی چیزیں کر دی ہیں اگر گاڑیاں بنانا بند کر دو نا سنگاپور جیسے دیشے کر دیا کہ نئی گاڑی نہیں بنائیں گی آپ تو وہ کر نہیں سکتے کیوں کیوں کی جو automobile lobby ہے وہ آپ کو fund کرتی ہے اس لئے آپ کی حمد بات بند کرنے کی یہ 19-20 آگ پاتے چاہیں 15 سال والے گاڑی چھوڑ دو 16 سال گاڑی ہٹا دو کیا کرنا اگر کسی گاڑی ٹھیک میں چل دی اپنے بند کرے گا یہ وہ ہی بات covid کے اندر ہے اگر میں بیمار ہوں تو خود ہی گھست باہر لی جاؤ میرا کہا من یا ہمیں صرف یہ کہ میرا نیتا سب سے اچھا ہے میرے نیتوں کو آبور دی تو کچھ لوگ پیچھے لگے ہیں جو لوگ ویبن دلوں میں کام کرتے ہیں ان کو رولی رولی چلتی ہے وہ تو اس کا کام کرے گی کچھ لوگ ایسے دی جو بھاب ناؤ میں بہہ کر کام